سی وی لکھنے کے چند طریقے سی وی لکھنے والا تمام مواد اور اس کی خوبصورتی ایسی ہو جس سے آپ کی سی وی چننے میں آسانی ہو اور آپ کو اپنی سی وی میں موجود تمام مواد بڑے غور و خوز کے بعد ہی لکھنا چاہیے بدقسمتی سے کئی بار بہت لائق اور پڑے لکھے لوگ بھی اپنے سی وی میں اچھا مواد نہیں لکھ پاتے اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے مثلا وہ جلدی میں ہیں ان کے پاس اچھی رائٹنگ کا طریقہ کار نہیں ہے یا انہیں نہیں پتا کہ جوب کیسے ڈھونڈی جاتی ہے وہ اچھا ان انٹرویو نہیں دے پاتے یا ان کی سی وی جاب دینے والے کو مختصر وقت میں یہ نہیں بتا پاتی کہ وہ کس قدر ذہین اور ان کی کمپنی کے لیے ایک اساسہ ثابت ہو سکتے ہیں ہم سی وی لکھنے کے لیے دس پوائنٹس بتانے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سی وی کی تیاری میں آٹھ تباہ کن غلطیوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے نمبر ایک سی وی بناتے وقت یہ خیال رکھیں کہ اسے کون پڑے گا اور اس کے بعد کیا ایکشن لے گا پڑھنے والے کو کون سی سکل اور قابلیت کی ضرورت ہے کون سی کولیفکیشن یا ڈگری کی ضرورت ہے وہ کمپنی پہلے کون سے ٹرنڈ کو اپنا رہی ہے وہ کون سے پرابلم کا حل چاہتی ہے اور آپ اس کے کون سے پروجیکٹ میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں نمبر دو اپنی سی وی میں چنے ہوئے الفاظ کا استعمال کریں ایسے الفاظ جو آپ کی شخصیت کو آپ کی ایڈوکیشن کو آپ کے تجربے کو آپ کی یونیورسٹی کو اور ڈگری کو اسی طرح آپ کوئی میمبرشپ رکھتے ہیں تو اس کو وغیرہ باتا نمبر تین آپ آپ اچھے الفاظ ڈھونڈنے کے لیے جوب ایڈ جوب کی تفصیلات یا کمپنی کی ویب سائٹ سے جس میں آپ جوب کے خواہش مند ہیں اور جوب نیوز لیٹر وغیرہ سے رہنوائی لے سکتے ہیں نمبر چار آپ کے جوب لیٹر کولیفکیشن کی تفصیل اور تجربے والے سیکشن میں الفاظ کے درمیان ایک ربط ہونا شاہیے اگر آپ نے کوئی مشکل لفظ اپنی سی وی میں لکھا ہے تو اس کی وضاحت دینا مت بھولیے نمبر پانچ آپ جس جوب میں دلچسپی رکھت ہیں اس کا بار بار ذکر کر سکتے ہیں اور اس کے بہترین استعمال کی جوگہ آپ کا کولیفکیشن سیکشن تجربہ سیکشن مستقل پلاننگ والے حصے وغیرہ ہیں نمبر چھے آپ جب بھی اپنے تجربے میں جوب کی تفصیل لکھیں تو کوشش کریں کہ کم از کم پانچ لائنے ہو اور وہ والے تجربات لکھیں جو آپ کی نئی کمپنی کی جوب میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کامیابیاں لکھنا قطن نہ بھولیں نمبر ساتھ اگر آپ اپنی سکل کی بنیاد پر سی وی بنا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ تین سے پانچ قسم کی سکلز کا ذکر کریں اور تمام سکلز کا آپس میں جوڑ توڑ لازمی ہونا چاہیے مثلا اگر آپ مارکٹنگ کی سکلز کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ ایونٹ پلاننگ اور پروجیکٹ کارڈینیشن کا بھی ذکر کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی اس کے علاوہ ذاتی سکل کا ذکر کریں مثلا پرابلم کو حل کرنا کوئی فیصلہ کرنا یا کوئی بہتر ٹارگٹ کرنا وغیرہ آپ جب بھی ایک سے زیادہ سکلز کا ذکر کر کریں گے تو ہر سکل کی تفصیل میں دو سے پانچ جملے ضرور لکھیں جن میں آپ اپنی کامیابیوں اور تجربے کا ذکر کر سکتے ہیں نمبر آٹھ اگر آپ تجربہ نہیں رکھتے تو آپ اپنی کوالیفیکیشن کو سی وی کے پہلے حصے میں لکھیں یا آپ کا تجربہ کم ہے تو بھی ایسا ہی کریں نمبر نو آپ اپنی میمبرشپس ایوارڈز وغیرہ کو ہمیشہ بلٹس کی شکل میں لکھیں اور کوشش کریں کہ اس کے دو کولم بنائیں اس سے آپ کی سپیس بھی بچے گی اور خوبصورت نمبر دس تھوڑا لکھیں اور ایسا لکھیں کہ پڑھنے والا متاثر ہو اور وہ آپ سے ملنا چاہے اور آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے ناظرین ملازمت کے حصول کے لیے سی وی کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں مگر اس میں غلطیاں کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی ریز سے قبل اپنے پیروں پر کلھاڑی مار لیں معمولی سے غلطیاں بھی ہائرنگ مینجر کو وہ سی وی پھینکنے کے لیے تیار کر دیتی ہیں اب ہم یہاں سی وی میں کی جانے والی چند تباہ کن غلطیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن سے گریز کرنا چاہیے نمبر ایک ٹائپنگ اور گرامر کی غلطیاں سی وی میں گرامر اور ٹائپنگ کی غلطیاں ہائرنگ مینجر کو ایک چیز باداتی ہیں کہ آپ کو اتنی بھی پرواہ نہیں کہ اپنی سی وی بنانے کے بعد ایک بار مزید اسے دیکھ لیں تو وہ اسے پڑھنے کے لیے وقت کیوں ضائع کرے گا نمبر دو عجیب و غریب لنکس ناظرین کبھی بھی سی وی پر اپنے ٹویٹر یا انسٹرگرام اکاؤنٹس کے لنک نہ دیں ماں سوائے اگر وہ ملازمت کی ضرورت ہو ماہرین کے مطابق امیدواروں کے اندر اپنے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو قیمتی سمجھنے کا رجحان ہوتا ہے اور وہ انہیں سی وی میں شامل کر دیتے ہیں جو انکار کا امکان بڑھا دیتے ہیں نمبر تین جھوٹ کبھی بھی اپنے سی وی میں کوئی جھوٹ شامل نہ کریں آپ پکڑے جا سکتے ہیں ابھی یا بعد میں کسی بھی وقت اور ان کا پکڑا جانا یقیناً آپ کو شرمندہ کر دے گا اگر تو آپ کے پاس کسی ملازمت کے لیے تجربہ نہیں تو بہتر یہ ہے کہ دیانتداری سے اس بات کو سی وی میں شامل کر دیں اور اچھے نتائج کی امید رکھیں نمبر چار تنخواہ کی معلومات کچھ افراد اپنی سابقہ ملازمتوں کی تنخواہ بھی سی وی میں لکھ دیتے ہیں یہ معلومات مکمل طور پر غیر ضروری اور غلط پیغام دیتی ہیں ماہرین کے مطابق آپ کو کبھی بھی سی وی میں ممکنہ تنخواہ کی خواہش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے یہ دستاویز پیشہ وارانہ تجربے اور صلاحیت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے تنخواہ کا معاملہ انٹرویو کے دوران اٹھایا جا سکتا ہے نمبر پانچ ناظرین سی وی کے لیے فینسی فونٹ کا انتخاب مت کریں اکثر لوگ سی وی کو اچھا دکھانے کے لیے فینسی فونٹ کا استعمال کرتے ہیں مگر ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے اور کمپنی کے انتظامیاں ایسی سی ویز کو پسند نہیں کرتی نمبر چھے مطلوبہ صلاحیت یا تجربے کا ذکر نہ کرنا ناظرین یہ تو واضح ہے کہ اگر آپ کی قابلیت تیہ کردہ میار کے مطابق نہ ہو تو سی وی کچرے کی ٹوکری میں ہی جائے گی ہائرنگ مینجر ایسی سی ویز پر وقت ضائع نہیں کرتے جو مطلوبہ میار پر پوری نہ اترتی ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ بسلاحیت ہوں مگر آپ کی سی وی آپ کی حقیقی مضبوطی اور تجربے کے اظہار سے قاصر ہو جو ناکامی کا خطرہ بڑھا دیتی ہے نمبر سات ناقص فورمیٹنگ ناظرین سی وی میں تخلیقی صلاحیت کے استعمال کی ضرورت نہیں ماں سوائے اگر آپ کسی ڈیزائن انڈسٹری میں پلائی کرنے جا رہے ہوں ہر ایک کو سادہ فورمیٹ استعمال کرنا چاہیے بہت زیادہ پیچیرگی پڑھنے والے کا آپ کے حوالے سے تاثر خراب کر سکتی ہے اور آخر میں نمبر آٹھ ناظرین اپنی سی وی میں مختصر اور جامع الفاظ کا استعمال کریں بہت زیادہ ڈیٹیل بھی بعض اوقات آپ کی ہائرنگ میں مشکلات پیدا کرتی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی سی وی بنائیں گے ہم آپ کے کیریئر میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل ڈیجیٹل میڈیا زون کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس ایک خودکار طریقے سے پہنچتی رہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان